بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اشفاق احمد فرماتے ہیں کہ سین میں سہرائے تر میں کسی مقام پر ڈیرہ لگا رہا تھا ایک بستی سے بہت سے لوگ نکلتے بکریا جنور چراتے جاتے کچھ شہر کو جاتے کچھ مختلف اجناس بیجنے جاتے ان ہی لوگوں میں ایک نعمر لڑکا پندرہ سولہ سال کا سر پر تربوزوں کا ٹھوکرا رکھ کر نکلتا اور اس کے پیچھے پیچھے ایک ننی سی بچی جس کی عمر پانچ چھ سال ہوگی وہ بھی چلتی میں نے پوچھا تو پتہ چلا کہ ماں باپ مر چکے ہیں اس لئے یہ لڑکا تربوزہ اور کبھی ہربوزے دوسرے بستیوں میں جا کر بیچتا ہے اور بہن کو بھی ساتھ رکھتا ہے گھر اکیلے نہیں چھوڑتا ایک دن صبح اشفاق صاحب نے اسے بلایا اور پوچھا کہ ایک بات تو بتا دو صبح تم جب جاتے ہو تو تمہاری بہن تمہارے پیچھے جب واپس آتے ہو تب بھی یہ تمہارے پیچھے چلتی ہے حلانکہ اسے تو تمہارے آگے تمہارے آنکھوں کے سامنے چلنا چاہیے اس طرح یہ تمہارے دیان میں رہے گی اس پر اس لڑکے نے جو جواب دیا وہ جگر چھلنی کر گیا کہنے لگا جناب آپ کو پتہ گرمی سخت ہے اور سرج آگ برساتا ہے جب میں سر پر ٹھوکرا رکھ کر چلتا ہوں تو ٹھوکرا سمت میرا سایہ بڑا بانتا ہے میں چاہتا ہوں یہ میری بین ماں باپ کی بہن میرے سائے میں رہے میرے سائے میں چلے اور دوب سے بچی رہے اشفاق احمد فرماتے ہیں کہ آنسو تو رکے نہ رکھتے تھے سات آہے بھی نکل پڑی اس سہرائی بچے کے جملے سون کر بس اس انپڑن عمر بچے نے عبادت کے ڈنگ بہنوں کے حقوق چوٹوں پر شفقت یتیم کی رکھوالی اور انسانیت سب کچھ ان دو جملوں میں سمجھا دیا تھا اللہ تعالیٰ اسے بھائیوں کو سلامت رکھے جو اپنی بہنوں ماں اور بیٹیوں کو سہارا دیتا ہے دوستوں سے ایک ادارشی کے اچھے اچھے واقعات ہے کہ آتھ کے لئے چینل کو ضرور سسکرائب اور لائک کریں موسیقی موسیقی